موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکن کے بارے میں تو سکن میں ایک بہت ہی اہم ڈیزیز جس کے بہت زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ شیفائیاب ہو چکے ہیں میں ان میڈسنز کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہے اٹاپک ڈرمٹائٹس یعنی ایکزیما اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی سکن خوشک ہوتی ہے یعنی ڈرائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس کی سکن کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو خارش در سکن ہوتی ہے اس میں ریڈنس یعنی سرخی ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ تصویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکزیما کی علامت کی تصویر ہے اس میں پیشنٹ کے اوپر اس طرح کی جو علامتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں اس کی بہت بہترین میڈسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی علامات کے لحاظ سے تو سب سے اس کی بہترین میڈسن جو ہے وہ آرسینک ایلبم ہے اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کی جلد جو ہے بہت خوشک ہوئی ہوتی ہے خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور خارش کرنے سے جلد اور بتر ہو جاتی ہے یعنی کہ خرچنے کو دل کرتا ہے کہ خارش کرتا رہو خارش کرنے سے مزید خارش کرنے کو دل کرتا رہتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں راحت محسوس ہوتی ہے لیکن اس میں گرمی میں راحت تو محسوس ہوتی ہے لیکن میدے میں جلن جلن کے ساتھ جلن کے ساتھ آپ کہہ سکتے کہ میدہ خرابی ہو جاتا ہے اور میدے کی خرابی کے ساتھ ایک جلد میں بعض اوقات سردی سردی کی لہر کا بھی ایک احساس ہوتا ہے تو اس کے لئے جو بہترین میڈسن ہے وہ آرسینک ایلبم 30 ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک گونٹ پانی میں آرسینک ایلبم کی 30 کی ڈوز 3 ٹائم استعمال کریں تو اس کا بہت بہترین ڈرٹ ملے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر آپ کی سکینگ جو ہے اس میں آپ کہہ لیں رتوبت خارج ہو رہی ہو اور یہ عام طور پر جلد جو ہے وہ چمڑے کی طرح سے پیشنٹ کی ہو جاتی ہے اور اس کی درادوں سے بھی رتوبت رستی ہے بعض کانوں کے پیچھے سے سر میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سر کے بال تک گرنا شروع ہو جاتے ہیں بعضوں میں ہاتھوں کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے بلکہ کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا بیٹھ کے کہ ہمارے ایسے رتوبت کے اخراج ہو رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ایڈپٹنگ اور خارج زیادہ ہو جاتی ہے سکینگ تو اس کے لئے گریف فائٹ 30 بہترین میڈسن ہے اگر اس کی جو ہے وہ 3 ڈوزز جو ہے وہ دن میں لے جائیں فائی فائی ڈراپس جو ہے تو اس کے لئے جو ہے رتوبت بھی رک جاتی ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ کے لئے زخموں کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہہ لیں کہ ایکزیما میں سرخ رنگ کے چھالے بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس میں چھالے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں جلن کا بھی احساس ہوتا ہے اور سرخی مائل ہوتے ہیں ساتھ خارش بھی ہوتی ہے اور مریض جو ہے وہ گرمی میں اور حرکت میں راحت میں حسوس کرتا ہے تو اس کے لئے جو بہترین میڈسن ہے وہ رسٹاک سے رسٹاک 30 کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ میڈسن استعمال کر چکے ہیں اور کوئی اثر نہیں پڑڑا آپ کے اوپر اور آپ کی سکن بہت خارش زیادہ ہے خوشک بھی ہے اور اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ اس کے لئے آپ نے میڈسن بھی استعمال کی ہیں اور جلن بھی آپ کے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس میں پیشنٹ جو ہے وہ نہانے سے اور گرمی سے یہ تکلیف بڑھتی ہے اس کی تو اس کے لئے جو ہے وہ سلفر بہترین ڈوز ہے اگر اس کی 200 پوٹینسی میں ایک ہڑاک پر بھی اکلی جائے اور اس کو اگر سٹارٹ ہم 1 ایم کی ایک ڈوز سے کلے تو اس کا بہت آؤٹسٹیننگ ریزرٹ ملتا ہے اور اگر ناظرین آپ کی کہہ لیں کہ اس سکن کے اوپر جو ہے وہ جیسے خارج کے ساتھ سایسے جیسے سوئیاں چھپتی ہوں اور ساتھ سوجن یعنی سویلن بھی ہو تو اس کے لئے آپ ایپس تھارٹی کو استعمال کریں اس کا بہت بہترین ریزرٹ ہے اور یہ وہ میڈسن ہے ناظرین جو ایکزیما یا اٹوپک ڈرمٹائٹس کے لئے بہترین مانی جاتی ہیں اور اس کا ریزرٹ بھی بڑا آؤٹسٹیننگ ہے ہاں بتا ہے اس کے جو پیشنٹ ہے وہ ویری ٹو ویری ہوتے ہیں مثلا کچھ پیشنٹ ہے تو دادست بارہ بارہ سال کے مرض میں مبتلا ہیں کچھ انیشل سٹیجز کے اوپر ہوتے ہیں جو انیشل سٹیجز کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کیکلی رسپانڈ اس کا جو ہے بہت جلد ملتے ہیں لیکن اگر کوئی پرانہ مرض ہے تو اس کو کچھ عرصہ متواتر یوز کرونا چاہیے چند ماہ اس کو متواتر یوز کریں اور پھر آج ساہ سے اس کی ڈوزز میں کم ہی کرتے جائیں انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اجازت دیجئے گا و سلام موسیقی